اور مریم نواز اسی علاقے میں آکے یہ کہتے ہیں اس نے شیشہ بھی نیچے نہیں کیا اس نے ہم سے بات تک کرنا گوارہ نہیں کیا اور اگر پیکج لے کے آئی ہے تو پیکج کے اندر ایک جوس اور چند پاپڑ بولو یہ بچی بڑی پیاری اور بڑی شرارتی بچی ہے میں یہ بچہ اٹھایا ہوا ہے میں نے ناظرین یہ دیکھ لیں کہ کل مریم نواز یہاں پہ آئی ہے بڑے بڑے بھاشن بڑے بڑی تقریریں ہوتی ہیں میڈیا کے لیے صرف فوٹو سیشن ہوتا ہے اور یہ نوجوان یہاں پہ چھے بچوں کا باپ ہے اور رو رہا ہے دہائیاں دے رہا ہے کہ ابھی تک یہاں پہ کوئی نہیں پہنچا روکی بھی نہیں مریم نواز جہاں پر میں آئی یہاں روکی بھی نہیں شیشہ بھی نہیں اتارا ادھر فاضر پور گئی ادھر راجر پور گئی ادھر بھی کچھ نہیں دیا یہ دیئے کراروں کے کرارا یہ بسکٹ وغیرہ اس کے پیکٹ دیئے کچھ نہیں دیا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ کے لیے بہت بڑا پیکج لے کے آئی ہوں اور اس پیکج کے اندر سے کیا نکلتا ہے ایک جوس کا ڈبا ایک سیلنٹی کرارا پاپڑ اوہ بھائی یہ کون سے پیکج آپ تقسیم کر رہے ہو ترکی آپ کو فنڈ دے رہا ہے دنیا سے آپ پیسے مانگ رہے ہو لیکن یہ لوگ یہاں پر رو رہے ہیں اتنی پیاری سی بچی اس بندے نے اٹھائی ہوئی ہے اور حالت چیک کریں ابھی میرے پاس دوائی کے پچھا نہیں ہے یہ کیا پڑا کا ہوئا ہے میں دوائی لینے نہیں ہے تو ناظرین ہمارے چھوٹے چھوٹے ایسے پڑے رہے ہیں بھارش ہی ہے بھارش میں ہم بہر بیٹھے رہے ہیں کسی کو یہ اتنا ادھر لوگ آتے ہیں لیکن کسی نے ہماری ہلپ نہیں کی ہے ابھی ہم بیس دن ہو گئے ہیں بجلی نہیں ہے ہم کہاں سے بے لدا کریں گے ہمارے تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے جو کچھ کرتے ہیں تازی دھیہاڑی کریں یا بچوں کے لیے کریں ابھی میرے پانچ چھے بچے ہیں سب بیمار ہیں ہم کہاں سے لائیں ہم حکومت کا آثر ہے لیکن حکومت بھی کچھ نہیں کر رہی ہے جب جاتے ہیں نا کسی کے پاس وڈیرے کے پاس کسی کے پاس بولتے ہیں یار تم تو اچھے لوگ ہو پڑے لکھے ہو کماؤ کھاؤ اللہ نے تکلیف دی ہے اس کا حال بھی تو ہونا چاہیے امداد میر رہی ہے لیکن ہمیں نہیں میر رہی ہے Marcel نواز کل آئی تھی وہ سب اپنے واٹ آ رہے ہیں واٹو کی وجہ سے سب واٹو کی وجہ سے آ رہے ہیں لیکن ادھر کوئی نہیں آیا ہے کوئی بندہ نہیں آئے آج تک ہم نے جن کو واٹ دیئے ہیں وہ بھی ادھر نہیں آیا ہے جن کو واٹ دیئے ہیں کوئی بھی ادھر نہیں آیا ہے سب آتے ہیں ہمارا تماشاں دیکھتے ہیں ہم عزادر لوگ ہیں بچے ہیں ہم بہر بیٹھے رہتے ہیں کسی کو لحاظ نہیں آتا ہے کہ ہم ان کا مسئلہ حل کریں میں دس بیس دن ہو گئے ہیں ادھر مسجد کے آگے پڑھا رہا ہوں میں تین دفعہ ایسی کے پاس گیا ہوں ایسی کے دفتر میں نے بولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مہربانی کروں مجھے خیمہ دے دے انہوں نے کہا ہے آپ کو دیتے ہیں خیمہ آپ روک جائیں دو دن میں ادھر بیٹھا رہا ہوں دو دن کچھ نہیں ملا نہ خیمہ دیا انہوں نے نہ ہی راشن دیا ہے ابھی ہم اپنی کرتے ہیں ادھر پانی کی وجہ سے نہ تو گیسے نہ لکڑیا ہے کبھی بکے سو جاتے کبھی روٹی ملتی ہے ابھی ہمارے حالات یہ ہیں کوئی ہماری امداد نہیں کر رہا ہے ہمارے حالات یہ ہیں تو آپ بولتے ہیں بیل یہ تو ان کا روز کا ڈراما ہے یہ کچھ نہیں ہے ابھی بیل دو مہینے سے انہوں نے جو بیل ڈالے ہیں نا ہم پر عوام پر بوجھ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں اللہ ہی جانے ابھی ہم کیا بولیں غریب آدمی ہے یا تو خود خوشی کر لے گا حالات سے مجبور ہو کر اور تو کوئی چارہ نہیں ہے یا تو بھیک مانگیں گے بچوں کو بولیں گے بھیک مانگو اللہ کے نام پر دے دو کس کوکل ہیں جس کو بولتے ہیں کوئی ہمارے امداد نہیں کر رہے جو بھی آدمی ادھر کھڑے ہوتے ہیں سب تماشا دیکھتے ہیں ایسا نہیں کرتے کہ ہمارا کوئی بڑا ہو وہ ہمارا ساتھ دے کوئی نہیں آیا سردار ہیں بس بوٹوں کے ٹائم آتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم پرشان لوگ ہیں ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں کچھ راشن نہیں ملا ہے بڑے لوگوں کو جاتے ہیں ادھر صاحبوں کو راشن ملتا ہے پتہ نہیں وہ کہاں تقسیم کرتے ہیں فلاڈیریا میں کوئی نہیں آیا ہے میں یہ بچہ اٹھایا ہوا ہے میں نے ناظرین یہ دیکھ لیں کہ کل مریم نواز یہاں پہ آئی ہے بڑے بڑے بھاشن بڑے بڑی تقریریں ہوتی ہیں میڈیا کے لیے صرف فوٹو سیشن ہوتا ہے اور یہ نوجوان یہاں پہ چھے بچوں کا باب ہے اور رو رہا ہے دہائیاں دے رہا ہے کہ ابھی تک یہاں پہ کوئی نہیں پہنچا روکی بھی نہیں مریم نواز جہاں پر میں آئی یہاں روکی بھی نہیں شیشہ بھی نہیں اتارا ادھر فاضل پور گئی ادھر راجل پور گئی ادھر بھی کچھ نہیں دیا یہ دیئے کراروں کے کرارا یہ بسکٹ وغیرہ اس کے پیکٹ دیئے کچھ نہیں دیا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ کے لیے بہت بڑا پیکج لے کے آئی ہوں اور اس پیکج کے اندر سے کیا نکلتا ہے ایک جوس کا ڈبا ایک سیلنٹی کرارا پاپڑ او بھائی یہ کون سے پیکج آپ تقسیم کر رہے ہو ترکی آپ کو فنڈ دے رہا ہے دنیا سے آپ پیسے مانگ رہے ہو لیکن یہ لوگ یہاں پہ رو رہے ہیں اتنی پیاری سی بچی اس بندے نے اٹھائی ہوئی ہے اور حالت چیک کریں ابھی میرے پاس دوائی کے پچھے نہیں ہے یہ کیا پہلے کا ہوئے میں دوائی لینے نہیں ہے تو ناظرین یہ یہ وہ صورتحال ہے یقین جانے کہ یہ پرائیویٹ کمپنیاں پرائیویٹ ادارے لائف سیونگ سوسائیٹی نے یہاں پہ کیمپ لگایا ہوا ہے یہ لوگ میڈیسن دے رہے ہیں اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے میڈیسن لی ہے ابھی ادھر سر تو ناظرین یہ وہ بچے ہیں جو آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ چھوٹی سی کتنی پیاری بچی ہے اور یہ ان کی دوسری بیٹی ہے یہ بیٹا ہے اور یہ بھی ایک بیٹی ہے چار بچے ہیں پانچواں ان سے چھوٹا ہے جو دو بچے ہیں ان سے بڑھنے ہیں وہ میرے ہمیشی را فوت ہو گئی ہے ہوا ہیں دادی کے ساتھ صحیح ہے تین چار دن پہلے فوت ہوئی تھی ہمارے ہاں چھے بچے دو بچے ہمشی را کے ہاں فوت ہوئی ہے تو دادی کے ساتھ گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ بچے ہیں ناظرین جنہیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے اوپر آفت آئی ہوئی ہے ہم سلاب کی زد میں آ چکے ہیں ہمارے گھروں کی جو چھتیں ہیں ہم سے چھن چکی ہیں اور یہ بچے کس قدر پیارے ہیں یقین کریں اگر یہ بچہ مریم نواز کا نواسہ ہوتا عمران خان کا بچہ ہوتا بلاول کا رشتہ دار ہوتا زرداری کا نواسہ ہوتا تو کیا ان بچوں کا یہ پرسان حال ہوتا یہ بچے دیکھنے میں ان کی حرکتیں اس قدر معصوم ہیں کہ آپ اس بچے کی حرکتیں دیکھیں ماشاءاللہ اس کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے مجھے یہ بتائیں کہ ان کا مستقبل کیا ہے ان بچوں کا کیا مستقبل ہے کیا کہوں الفاظ ساتھ نہیں دے رہے چیزیں اس قدر خراب ہیں یہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ باتیں کرتے ہیں نہیں تھوڑے تھوڑی تھوڑی کرتے ہیں ہاں ہاں کیا نہ ہے تیدا امانہ تلا دس دس گالتا کارے ہاں 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 تیدا کیا نہ ہے زویا زویا ہاں کیا کرنے دی یہیں کچھ کوشی کا نہیں کرنے دی ہاں سکول ہاں اللہ دعا مگ دیا پانی سکو ہاں بولو دعا کرنے دی ہاں ہاں تو بول ہاں بولو یہ بچی بڑی پیاری اور بڑی شرارتی بچی ہے یقین جانے ہیں مجھے بڑی بڑا ترس آرہا ہے اس کے پر اللہ کی قسم بڑا ترس آرہا ہے کہ اتنے پیارے پیارے بچے آج سڑکوں پہ ضلیل ہو رہے ہیں بولو بتاؤ اس بے رہم حکمرانوں کو بتاؤ بتاؤ بیٹا شاید ان کو غیرت آجے شاید ان کو شرم آجے بتاؤ بتاؤ کاش کاش یہ حکمران اپنی عیاشیاں بھول کے اپنی اس بے حیسی کو چھوڑ کے اپنی اس نفسہ نفسی کی جنگ سے باہر نکل کے اس طرح کے معصوم بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلوار کرنا بند کر دیں یقین جانے پوری دنیا اس وقت پاکستان کے ان ہمارے مظلوم بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے پورے علاقے کے اندر آج پانچمہ دن ہے مجھے اس علاقے میں مجھے حکومت کے کچھ لوگ کوئی لوگ نظر نہیں آئے نہ حکومتی ادارے نظر آئے ہیں کہیں مجھے اگر نظر آئے ہیں تو چند مولوی نظر آئے ہیں چند مقامی نظر آئے ہیں چند سیول سوسائٹی کے لوگ نظر آئے ہیں جو ان لوگوں کو کھانا دے رہے ہیں جو ان لوگوں کو کیمپ دے رہے ہیں جو ان لوگوں کی لائنیں بنوا بنوا کے راشن تقسیم کر رہے ہیں مجھے نظر آئے ہیں تو وہ لوگ جو اپنا نام بھی نہیں بتانا چاہتے جو اپنا کام بھی چھپاتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں اور مریم نواز اسی علاقے میں آکے یہ کہتے ہیں اس نے شیشہ بھی نیچے نہیں کیا اس نے ہم سے بات تک کرنا گوارہ نہیں کیا اور اگر پیکج لے کے آئی ہے تو پیکج کے اندر ایک جوس اور چند پاپڑ کیا یہ لوگ پاپڑ کھائیں گے اب کیا یہ جوس کے ساتھ گزارہ کریں گے ایک کے ساتھ یقین جانے ہیں ان کے پیکج ایسے ہی ہیں جیسے وہ دو ہزار انہوں نے دینا شروع کیا تھا اور قوم نے اس دو ہزار کے بڑے بڑے پلات خریدے دنیا نے دنیا کے ساری اسائشیں اس دو ہزار کے ساتھ خرید دیں آج بھی یہ پیکج کے ساتھ ہی آئے ہیں دو پاپڑ اور ایک جوس کا ڈبا اس کے ساتھ بیٹا بتاؤ ان کو مریم نواز کو بتاؤ بچیاں صحیح ہے کہ میں ان کو کیا کہوں بتاؤ بیٹا بولو 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 یہ زوم کر کے دکھا سکتا ہے مریم نواز کو کوو آنٹی کچھ تو خیال کر لو ادھر دیکھو نا بیٹا مریم نواز سے نراز ہو نراز حق بنتا ہے نا پندرہ دن ہو گئے یہاں تک کوئی نہیں کوو آنٹی مریم کچھ خیال کر لو تصویروں سے ہٹ کے بھی کچھ کر لو نراز ہو مریم آنٹی سے انکل شباز شریف کو کچھ کہہ دو کہ بھائی ہیلیکپٹر سے ہاتھ ہلانے کی بجائے کچھ کام کر لو کیوں بیٹا بول کے بتاؤ دس بابا دس مریم آنٹی کو آگ نا کچھ ناظرین یہ وہ بچے ہیں جن کی حالت آج یقین جانے یہ بچے دکھانے کا مقصد آپ کو میرا یہ تھا کہ اس طرح کا ایک دو چار نہیں لاکھوں بچے بے گھر ہو چکے ہیں لاکھوں اس طرح کے نننی کلیاں سڑکوں کے اوپر مجھے بھاگتے نظر آ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی چاول کوئی کھانا تقسیم کرنے کے لئے آتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھاگتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں کہ ہمیں بھی کھانا مل جائے ہمیں بھی ٹوفیاں مل جائیں ہمیں بھی بسکٹ مل جائیں کیا ہمارے بچے اس چیز کے حق دار تھے کیا یہ بچے اس چیز کے قابل تھے کہ سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کے یہ صرف کھانے کا انتظار کریں صرف اپنی ان حکمرانوں کو جگانے کی خاطر ان کو اس مست نیند سے اٹھانے کی خاطر میں آپ کے سامنے ان بچوں کو لے کے آیا ہوں ان بچوں کی مجبوری یہ دیکھیں کیمران یہ دکھائیں ان کو یہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے بچے ہیں صرف ان کو غربت مار رہی ہے ان کو یہاں بیماری مار رہی ہے اسی کے ساتھ اپنے مذبان اور مولو رحمان کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے ڈیلی پرواز اللہ حافظ موسیقی